بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل ایک بہت ہی شاندار ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے آپ اپنی سہری میں بہت آسانی سے جھٹ پٹ سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ انڈوں کا خاگینہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی انڈا کھانے کے شوقین ہوں یا مغت کھانے کے شوقین ہوں دونوں کے لیے ریسپی بہت ہی زبردست ہونے والی ہے ذائقے میں بہت ہی لا جواب بنتی ہے ریسپی کو فل واش کیجئے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کڑاہی میں دو تین ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈالا ہے ہم اس میں آئل کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے ون ٹی سپون چاپ لسن ڈالیں گے دو لسن کے جبے لیے تھے جس کو میں نے باری باری چاپ کر لیا ہے اچھی طرح سے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہاں تک کہ یہ سوفٹ ہو جائے ہم نے اس کا کلر نہیں چینج ہونے دینا ابھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا اور اب ہم لسن کو لائٹ گولڈن سا کر لیں گے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جس کو میں نے باری چاپ کر لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پہلے سب چیزوں میں اور اس کے بعد ہم نے پیاز کو بھی بھی اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ سا سوفٹ ہو جائے زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنا ہم نے اس کا کلر نہیں چینج ہونے دینا بس اتنا سوفٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر دو بڑے سائز کے میں نے ٹی سائز کے میں نے ٹی سائز کے لیے تھے جس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اس کو ایڈ کریں گے اب ہم ٹی سائز کو اتنا پکائیں گے کہ وہ نرم ہو جائے میڈیم ڈو ہائی فلیم پر اور اب ہم نے یہ ٹیماتر اور پیاز وغیرہ کو پکانا ہے یہاں پر میں اس کو پنا رہی ہوں پکا رہی ہوں جب تک آپ جائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کر آئیے اور بیل آئیکن کو نوٹیفیکشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہاں پر تین عدد ہری مرچیں میں نے ایڈ کی ہیں اور ہری مرچوں کو میں نے کٹ کر ایڈ کیا ہے اور اب ہم مسالے ایڈ کرتے ہیں جس میں ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے ون ٹی سپون دھنیا پاودر ہاپ ٹی سپون ہلدی پاودر ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ہے ون ٹی سپون زیرا پاودر ہے اور ون ٹی سپون ہی یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاپ ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک لیا ہے آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ لیجئے کشمیری لال مرچ ٹوٹلی آپشنل ہے اس کا اپنا کوئی زائکہ یا فلیور نہیں ہوتا جسٹ یہ کلر کے لیے ڈالی جاتی ہے اور اس سے کلر جو ہے یہ بہت اچھا آتا ہے اس لئے میں نے ایڈ کر لی اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اسے سکپ کر دیجئے اس سے زائکے میں کوئی فرق نہیں آئے گا اچھی طرح تمام مسالوں کو ہم مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً تین منٹ کے لیے پکائیں گے اور تین منٹ کے بعد دیکھیں اس کا آئل جو ہے اچھے سے ریلیز ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ اس طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں پانچ ادد انڈے ہیں میں نے لیے اور آپ چار ادد انڈے بھی لے سکتے ہیں اور انڈوں کو میں نے پہلے نہیں پھینٹا اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس طرح سے میں زردیوں کو توڑ دوں گی اور زیادہ مکس نہیں کروں گی آپ اس طرح سے کبھی انڈوں کو بنا کے دیکھیں گا اس کے اوپر توڑ کر بہت ہی زبردست اس کا فلیور آتا ہے ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور مسالوں کے ساتھ جب یہ زردیاں الگ سے فلیور دیتی ہیں تو اب مزہ ہی آ جاتا ہے اس کو ڈھک کر ہم تین منٹ کے لیے پکائیں گے ابھی ہم نے اس کے اندر چمچ بلکل بھی نہیں چلایا اور تین منٹ کے بعد ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے ہلا دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کے اندر چمچ نہیں چلانا ورنہ یہ بالکل میش ہو جائے گا ہم نے اس کے چنگس رکھنے ہیں اور اب ہم دوسری سائٹ سے بھی تین منٹ کے لیے ڈھک کر اس کو پکائیں گے تاکہ انڈا جو ہے اچھی طرح سے کوک ہو جائے یہاں پر تین منٹ کے بعد یہ دیکھئے انڈا اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اب ہم اس کو اسی طرح سے ہی بغیر ڈھکن دیئے اس طرح سے مسالے کے اندر مکس کرتے جائیں گے چمچ چلاتے جائیں گے تھوڑا سا اس کو ہم نے الٹ پلٹ کر سیک لینا ہے اچھی طریقے سے کہ انڈا پک جائے اور مسالوں کے اندر مکس ہو جائے لیکن اس کے چنگس ہم نے زیادہ نہیں توڑنے تھوڑے سے بڑے بڑے ہی چنگس رکھیں گے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہارف ٹی سپون میں نے یہاں پر گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے اور ہارف ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ڈالا تھا تھوڑا سا ہارا دھنیا اور ہری مرچوں کو ڈالیں گے ڈھک کر ایک سے دو منٹ لو فلیم پر رکھیں گے یعنی دم والی فلیم پر اور دو منٹ کے بعد ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے اور مکس کریں گے اور اس کو ہم دش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزے کی سمیل آ رہی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ سہری ٹائم بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور فلیور میں تو اتنی لا جواب ہے کہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں انڈا کھانے والے شوکین ہوں یا مغز کھانے والے شوکین ہوں دونوں ہی یہ انڈے کا خاگینہ بہت شوک سے پسند کریں گے اور اس کو آپ اپنے پراتھوں کے ساتھ یا پھر چپاتی کے ساتھ کھائیے بہت ہی مزے دار لگتا ہے ہاپ فولی آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اللہ حافظ